جب ظہور ہوا تو دیکھے جانے کے قابل ہوئے تو ایک زمانہ بیتا ظہور کے بعد اور معلوم نہیں ظہور سے پہلے جب اس نے صرف اپنے ہجابات نور میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی تھے جب اس نے صرف اپنے ہجابات میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی تھی اب بات کو سمجھیں نا تو یہ وہ جو نور ہے نور نور کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نور مطلق نور قدیم ایک ہے نور حادث نور مطلق اور نور قدیم اس کا حسن ہے خالق کا اور نور حادث مخلوق ہے یہ حسن مصطفیٰ ہے یہ حضور مخلوق ہے تو اس نے اس نور حادث کو مدتوں اپنے ہجابات عظمت میں چھپایا اور جب اس کو ظاہر کیا تو پھر عرش پہ چمکایا اور جب عرش والوں میں جبرائیل پیدا ہوئے تو تب سے وہ دیکھنے لگے تو آقا علیہ السلام کا کب سے نبی ہونا ثابت ہے بس آپ نے تو اتنا فرمایا بین الروح والجسد درمیان میں بس ادھر روح تھی ادھر عالم اجسام میں آنا تھا تو درمیان کی مدت میں ہی تو نبی تھا درمیان میں میں ہی تو نبی تھا تو آقا علیہ السلام تو بے ست نبوت نہیں ہوتی یاد رکھیں کیا بے ست اعلان نبوت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اعلان نبوت ہوتا ہے تو جب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے فضیلت مل گئی نبوت کی تو تاجدار کائنات کو اگر بچپن سے پیدائش سے ملے تو زیادہ فرق نہ رہا تو زیادہ فرق نہ رہا حضور کو تب سے ملی جب نہ تب تھا نہ کب تھا اب ہم جو میلاد مناتے ہیں اور آج جشن میلاد کا استقبال ہو رہا ہے اس سے بڑی توحید کائنات میں کوئی نہیں ہے میلاد منانا اس سے بڑا عمل توحید دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے کہ مخلوق میں حضور علیہ السلام سے اوچا کوئی نہیں ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر عالم امر اور عالم خلق کی جہاں انتہا ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے مخلوق میں آقا علیہ السلام سے اوچا یا آقا علیہ السلام کے برابر مخلوق میں کوئی نہیں تو ہم میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ نبی کہ ساری مخلوق میں جس جیسا کوئی نہیں وہ بھی خدا نہیں خدا کا بندہ وہ پیدا ہوئے ہیں ہم حضور کی پیدائش کا یون منا رہے ہیں اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا تو حضور کا میلاد منانا اس دور کا سب سے برا عمل توحید ہے اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے بندہ خدا مانتے کیوں حضور پیدا ہوئے ہیں آج پیدا ہوئے کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے بولیے کوئی اللہ کا میلاد مناتا ہے ہاں اگر اللہ کا میلاد ہوتا اور پھر حضور کا میلاد منایا جاتا تو شرک کا شائبہ ہوتا تو میلاد تو کام ہی مخلوق کا ہے خالق کا ہے ہی نہیں تو جب بھی کوئی میلاد مناے گا ارے مخلوق ہی کا تو مناے گا خالق کا تو نہیں منایا جاتا ہے خالق تو پیدا کرنے والا ہے اور مخلوق پیدا اس نے تو فرما دیا کہ میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد نہ میرا کسی سے میلاد ہوا اور نہ کسی کا مجھ سے میلاد ہوا میں اللہ ہوں اور میری شان یہ ہے کہ میرا میلاد نہیں ہے اپنی شان بیان کی کہ میں وہ رب ہوں جس کا میلاد نہیں اور جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا میں رب ہوں خدا ہوں میرا نہ کوئی والد ہے اور نہ کوئی ولد ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے اور میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے کہ قسم ہے کہ قسم مصطفیٰ کی جس میں میرا محبوب بستا ہے ووار بن مماء ولد اور قسم ہے اس والد کی جس کی پشت در پشت مصطفیٰ کا نور چلتا ہوا ہے قسم آدم سے لے کر حضرت ابراہیم و اسماعیل تک ہر باب کی جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا قسم ہر اس والد کی جس کی سلب میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا ووالد سو قسم ہے تنکیر ہے قسم ہے ہر اس والد کی جس کی پیشانی نور وما ولد اور قسم ہے اس مولود کی جس کا نیلاد اس شہر مکہ میں ہوا چونکہ ماں قبل ذکر مکہ ہے ماں قبل ذکر مکہ ہے ورنہ والد و مولود کی قسم کھانی تھی تو شہر مکہ کی قسم پہلے کھانے کی کی کیا ضرورت ہے شہر مکہ کی قسم اور وما ولد کی قسم ان کے درمیان ایک ربط ہے تو گویا بتایا میں خدا ہوں سو میرا میلاد نہیں یہ میرا محبوب مصطفیٰ ہے یہ بندہ خدا ہے سو اس کا میلاد ہے سو لوگوں میری عبادت کیا کرو اس کی اطاعت کیا کرو میری بندگی اختیار کیا کرو اس کے ملاد کے جشن منایا کرو یہ توحید ہے استقبال ہو رہا ہے اعلان دنیا میں ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل مسلمان حضور کو اللہ کی مخلوق مانت ہو حضور کا بتدے منایا جا رہا ہے یوم بلادت منایا جا جس کی بلادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا تو سیدنا یحیی علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا پھر آپ کی صیرت کا ذکر کیا ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہو گئی ہم نے ملاد اور صیرت میں جگرے کرا دی یہ بھی ایک دور ہے یہ امت ایسی بٹی کہ ہم نے ملاد اور صیرت کو ایک نگاہ سے دیکھنے کی بجائے دو حصے بنا دیا تو قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ ملاد اور صیرت ایک ہے ملاد اس لیے ہے کہ کسی کی صیرت ملے نبی کا ملاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی صیرت ملے اور صیرت کہاں سے آئی ملاد ہوا تو آئی اگر ملاد ہی نہ ہوتا ملاد ہی نہ ہوتی تو صیرت کس کو ملاد نہ ہوتا تو صیرت کہاں سے آتی تو صیرت کا وسیلہ ملاد ہے صیرت کا وسیلہ بولیے ملاد ہے اور ملاد کا نتیجہ صیرت ہے اللہ رب العزت نے مقام نبوت کو بیان کیا پھر بیان صیرت کیا وَحَنَانَمْ مِلَّدُنَّا اور ہماری طرف سے پھر یحییٰ کو گریہ وزاری ملی میری بندگی میں رونا دھونا ملا درد و سوز ملا اخلاص ملا رکت ملی خوشو ملا تبازو ملا وَزَقَاطًا تحارت ملی پرہزگاری ملی وَقَانَ تَقِيَّ اور تقویٰ ملا اللہ کا خوف ملا خشیجت ملی یہ ساری سیرت بیان کی اللہ تو نبی اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ یہ سیرت دیں اور امتوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس سیرت کو اپنائیں ملاد کا جشن منائیں ملاد پہ خوشی منائیں اور سیرت کو زندگی کا زیور بنائیں وَبَرْرَمْ بِوَالِدَئِيش پھر بچوں کو پیغام دیا کہ اپنے والدین پر بڑا احسان کرنے والے نیکی کرنے والے حسن سلوک کرنے والے تھے وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَسِيَّا اور گرم نزاج نہیں تھے پور جلال نہیں تھے ہر وقت آنکھیں سرخ نہیں رکھتے تھے غصے میں نہیں رہتے تھے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی تمکن اور شان اور جلال اور روب اور دبدبا مذہبی اور روحانی دبدبا ہی نہیں بنتا جب تک پورا مصنوعی طریقے سے چہرہ مبارک پہ جلال نہ لے آئے درائیں تاکہ لوگ ڈر کے مارے باگ جائیں نہیں آقا سیرت کیا ہے ہر وقت چہرے کے تبسم کا مچلتے رہنا آقا آقا کے بارے میں اشارت فرمایا سیدنا مولا علی المرتضی نے حضور کی صورت و سیرت یہ تھی کہ کوئی دور سے دیکھتا تو اس پر روب تاری ہو جاتا اور کوئی پاس بیٹھ جاتا تو حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا روب کردار کا ہونا چاہیے گفتار کا نہیں روب گفتار کا نہیں ہونا چاہیے ہوئے ہوئے توئے کا روب نہیں اسی کو میٹھانے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے روب ہو کردار کرو لوگ پریزگاری سے خوف کھائیں تقویٰ سے خوف کھائیں عبد الملک بن امیہ کا مران مروان بن عبد الملک مروان بن عبد الملک توا کے قابع کے لئے آیا ہے اب یہاں تو حرم کعبہ کی اندر تو اس کی سواری آنی شکتی تھی یہاں تو اتر نہیں پڑتا تھا شاہ سلطان ہو یا غریب و فقیر ہو ہر کسی کو پیدل چل سواری سے اتر گیا تو کسی کی پہچان نہ رہی ہم اس بات کو بھول گئے کہ پہچان تو سواری کی تھی سوار کی تو تھی نہیں اب وہ سین کعبہ میں چلتا تھا تو کسی کو پہچان نہیں کی دھکے پڑتے تھے نہ اس کے لئے کوئی راستہ چھوڑتا تھا دھکے پڑتے تھے وہ ہر بار ہر گام پہ دو گام پیچھے چلا جاتا تھا اس حال میں بڑی مشکل سے تواف کر رہا کھلتا جا رہا ہے کوئی دائیں گرتا ہے کوئی بائیں گرتا خود بخود لوگ راستہ چھوڑے جا رہے ہیں اس نے سر تھام لیا کہ میری خاطر تو ایک آدمی بھی ہٹنے کو تیار نہیں یہ کون آیا ہے جس کے لیے پورا مطاف کعبہ خالی ہوا جا رہا ہے لرزہ برندام ہو گیا اس نے کسی صاحب سے پوچھا یہ جوان جو آ رہا ہے یہ جوان کون ہے جس کی خاطر ہر کوئی مطاف کعبہ چھوڑ کے دائیں بائیں چھڑتا جا رہا ہے اس نے کہا اس جوان کا نام علی زین العبدی لوگو روب کردار کا ہوتا ہے